فَأَعُمْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ يَا اَيُّ الَّذِينَ عَامُ مُسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مُعَسْوَابِرِينَ اے ایمان والو استعانت فکروں سبر کے ساتھ مدد طلب کرو اللہ سے سبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ بے شک اللہ تعالیٰ سبر کرنے والو کے ساتھ ہے قرصِ قرآن کے ساتھ میں آئے شروع ذر فکرہ کی آیت نمبر 153 اور 154 پر بات ہوگی پھر فرمایا وَلَا تَسْقُولُونَ مِنْ يُقْتَلُوْكِ سَبِیِرِ اللَّهِ عَمْوَارِ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قدل کیے جائیں انہیں بُوتا نہ کہو فَالْأَخْيَا وَالْفَلْكِ غُسِتَحْ وَلَاكِنْ لَا تَشُرُورُونَ لیکن تم اس کا شعور ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے فَالَنَا بِلَوَنَا تُوْبِشَائِمْ مِنَا خَوْفِ وَالْجُورُونَ وَنَاقْسِ مِنَا الْعَمْوَالِ وَالْعَنْتُّوَا ثَمْرَادِ اُبَرْسِلِ سُوَابِ رِی فرمایاء نقریب ہم تمیں عزمائیں گے ہر چیز سے عزمائیں گے خوف سے عزمائیں گے بھوک سے عزمائیں گے اور اموال مال کی کبھی سے عزمائیں گے نقصان مال سے عزمائیں گے اور جانوں کا نقصان یعنی اولاد آپ کے رزید مہین بائید مستدار ان کو دنیا سے اٹھا کر ہزمائیں گے وثمرار اور کھلوں میں نقصان دے کر ہزمائیں گے و پسیل سوابی صبر کرنے والوں یہ خوشکبری ہے اللہ اور بلعالمین صبر کرنے والوں کو جو علی ناموات جو قرآن شریف کا اسلوب اتنا پیارا ہے پہلے اللہ نے فرمایا تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرو گا سب سے پہلے ایک اللہ تعالی نے وہ ہر بولہ ہمیں بتایا کہ تمہیں مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کرو گا یہ رستہ بتا دیا اس کے بعد تمہارا ہے ایمان والوں مخاطب اللہ کی ایمان والوں سے ہوا ہے کیونکہ ایمان والے ہی اللہ کی سننے کے نماز کی وہی پڑھیں گے فرمایا ہے ایمان والوں نماز اور صبر سے مدد طلب سرو اب یہاں پر جگڑے سرو ہوتے ہیں عوام والناس کے اندر اہل سنت والجماعہ جو ہم لوگ ہیں اور ہمارے مقابلوں کو لوگ ہیں جو ہمیں آپ دو سنوی کہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ استعانت یعنی مدد طلب کرنا صرف اللہ سے مدد طلب کی جائے اللہ کے ناوہ کس سے نماز کرنا شرک ہے وہ کہاں نہیں شرک ہے لیکن اللہ نے فرما رہا ہے استعینوں کے سبر سبر سے مدد طلب کرو بسطلال اور نماز سے مدد طلب کرو یعنی مدد کرنے والا تو میں ہی ہوں اللہ ہی مدد کرتا ہے لیکن اللہ نے اس کے لیے ذریعے بنایا ہے ذرائع یہ ہے کہ آپ نماز کرو گے عبادت کرو گے وہ ذریعے دعا پڑ جائے گی اور سبر کرو گے تقریموں پر وہ بھی آپ کے لیے ذریعہ پڑ جائے گا تو سبر اصل سے مدد اللہ کی طرف سے آئے گی ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خالق ہے بالک ہے رازق ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اگر بندہ کسی بندے سے مدد مانگتا ہے وہیں خدا سمجھ کر پھر وہ شرک ہے پھر وہ بندہ کامل جاتا ہے لیکن اگر وہ بندہ بندے سے مدد مانگتا ہے اللہ کا بندہ سمجھ کر اور اس کی ذریعہ سمجھ جائے اگر مدد کا تو پھر اس میں کوئی مایوب بات نہیں ہے اس لیے ہم کیا کہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ رسلے قرآن میں بتائے ہوئے ہیں کہ نماز کے ساتھ مدد طلب کرو اور سبر کے ساتھ مدد طلب کرو اور سبر کرنے والے کے لیے یہ پھر بتا دیا کہ میں سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں یعنی پھر اسے کچھ خوف خطر نہیں ہے اور پھر آگے فرمایا آگے شہید کے بارے میں بتایا کہ جو اللہ کی راہ میں قدر کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو یعنی اللہ کی راہ میں کون قدر ہوتے ہیں جو قدر اسلامی مملکت کی حفاظت پر خوج جس طرح بقرر ہے وہ اگر قدر کی جائے وہ شہید ہوتے ہیں باقی جو قدر اسلام اور دین کے لیے دکھلا ہے خدمت خلق کے لیے دکھلا ہے راستے میں ایک بیشے اب آتخاب سے دوچار ہو گیا وہ شہید ہو گیا اسی طریقے سے فرمایا شہید کے کئی باقامات ہیں فرمایا اس سے بھوتا نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم شہور نہیں رکھے اس کی زندگی کا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آنکھوں کے سامنے وہ بندہ پڑھا ہے اور ہم نے اس کا جنازہ پڑھا پڑھایا ہے ہم نے اس کو عشق دیا ہے کفن پینایا ہے تو وہ تو مر گیا ہے لیکن رہا فرما تھا بھارا نہیں ہے وہ زندہ ہے اب کئی لوگ نہیں مانتے قبر کے اندر وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو معذر اللہ کہتا ہے مماتی انہوں نے دکھا جاتا ہے کیونکہ اس قرب میں دو قرب میں دو قرب کے آ چکے ہیں ایک مماتی اور آیاتی مماتی کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی معذر اللہ پڑھ گئے ہیں اور وہ واپس نہیں آئیں گے پٹی میں ملکے ہیں معذر اللہ استفر اللہ اور دوسرے کہتے ہیں وہ وہاں خبر میں زندہ ہے لیکن اندرہ تو نہ آئی سکتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر شہید جو نبی کا کلمہ پڑتا ہے اور وہ اتنا بڑی جناب والا متقی پرسکار نہیں ہے وہ امام چائل آنکھ کی ہے اور ترہ ترہ کی گناہ میں وہ متلا رہا ہے فوج بڑتی ہو گیا ہے فوج بڑتی ہو کر سرات میں چلا گیا ہے سرات میں اس کو دشمن نے مار ڈالایا ہے وہ شہید ہو گیا اب اس کا رتبہ ایک عام آدمی سے مومن سے نبازی سے پانسا سے کئی طرح بلند ہے بلکہ ولی اللہ سے اس کا رتبہ اللہ نے بلند کر دیا اور فرمایا کہ یہ بڑتا جو پا گیا ہے میری راہ میں اب یہ زندہ ہے ایک اور جگہ فرمایا بلہ جو بڑتا میری راہ میں بر جائے شہید ہو جائے جو قتل کیا جائے اس سے بڑتا کہنا تو بڑت دور کی بات اس سے بڑتا گمان بھی لگتا یہ سوچوں بھی لگتا ہے یہ سوچوں پر اللہ نے پانسی لگا شریعت کے حکم یہ ہے کہ خطوہ لگتا ہے زبان زبان کے کردار میں خطوہ لگتا ہے ایک آدمی زبان سے کہتا ہے بیوی کو جا جترہ آکھ جتا ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ آبیشل ہی طور پر تم نے اس کو جب کار کے پر جا تو یہ اطلاف آدھا ہو گئی زبان کی بات ہے لیکن سوچ پر خطوہ لگتا لیکن اللہ کی جانت کے یہ فرمایا ہے جو میری راہ میں شعید ہوتے ہیں آپ تمہاری سوچوں پر بھی موتی علاقی ہیں کہ تم اس کے بارے میں سمجھوں بھی نا جلد کو پناہ پاکے کسی لئے ہمیں یہ کہتے ہیں دوسرے جتنے فرقیوں میں کہتے ہیں کہ تم سیدھے راہ پر آجاؤ اہل سنت اور جماعت کا جو عقیدہ ہے سب سے صاف بات اور بہترین عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ یہ اللہ کے رسول حیات ہیں صرف انہوں نے ذائقہ بہت کا چکھا ہے دنیا سے گئے ہیں اللہ کا یہ کانور تھا وہ دورا ہونا تھا اس کے بعد حیات قبر میں جہاں جانا جا سکتے ہیں جسم کے ساتھ جا سکتے ہیں کئی علماء بلدور نے فرمایا کہ جناب والا حضور اسلام مجھے ظاہر امجی سخت کی فرق میں امار صاحب ہوئی ہے کہ یہ وہ فرم ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ تو بہت بلد ہے وہ انبیاء اور خور صلی کے تائجاہ ہیں یہ جب تک شہر زندہ اور نکاح بیوی نہیں کر سکتے اس کا مال تقسیم نہیں ہو شکتا ادھر تو یہ عالت ہے اگر شہید ہو جائے اس کا مال تقسیم ہو جاتا رہا رہا رسول اللہ صلی اللہ بارے یہ حضور کی جتنی بھی محاط المؤمنین ہماری پائیں ہیں نبی زدہ ہے جب وہ حیات ان کی حیات شہید کی حیات سے کہیں زیادہ افضل ہے تو یہ ہمارا ایمان واقعہ ہے جتنے بھی حولیاء کاملین ہیں ریک وصالیہ وہ اپنے خبروں میں زدہ ہے اور جب چاہے جس طرح اللہ ان کو یہ عطا رہاتا ہے لیکن چونکہ یہ دنیا پردے کی جگہ ہے پردہ پڑا ہوا ہے یہ عالم دنیا ہے وہ عالم برزخ ہے عالم برزخ سے سارے بردے اوٹھ کے ادھر آیا ہیں پھر تو فرق نہ رہا دنیا اور آخر میں اس لیے وہ ان کو چھپا گئتا ہوا ہے وہ اپنی برزی کے خدا روح آتی ہیں ہمارے آلات سکھتے ہیں علماء اکرام نے لکھا ہے اور روح کتاب ہے علامہ ابن قیم نے لکھی ہے وہ فرمات ہے کہ ہر جبرال کو چھوٹی ہوتی ہے تمام قبر والوں کو اور ہر قبر والوں کی روح اپنے اپنے گھروں میں جاتی ہے جا کر دیشتی اپنے پچھوں کو بیویویو کو خط کو گھر میں اسی لئے ہر جبرال کو ہمارے گروں میں دروس دعا کی جاتی ہے پکا کہ جبرال اس میں دعا کر خاطر دی جاتی ہے کیونکہ وہ روح آتی ہے اور دیکھ نہیں ہے اور ہمیں بھی حکم کی جائیں اسلام علیکم یا والوں یہ سلام ٹریک کبر والوں کو اگر وہ گردہ ہیں تو پھر ہمیں کہ سلام کر دیں سلام اس لئے کہ جاتا ہے اسلام علیکم یا آل اللہ کبر والوں پر سلام دیو مطلب یہ ہے کہ کبر والا کبر نہیں سکتا ہے وہ تنیک رہے اور آبائی باتیں بھی سن رہے وہ نے فرمایا ہوا یا سماؤ کور آج حال ہم وہ تمہارے جھوٹوں کی آواز بھی سکتا جب چالی جاتے ہو ان کی کھرکڑا بھی سکتا ہے یہ لئے کتنا فرمایا بلا تا تم لوگ شعور نہیں ہے اب میں کس طرح سمجھاؤ کہ وہ کس طرح زدہ ہیں ان کی کیا زدگی ہے یہ تو کبر والا حال جانتا ہے کبر کا بس عمال کی بات ہے عمال جتنے اچھے ہوگے اتنی کبر کی صدی اچھے ہوگی حال میں برزق اچھا ہوگا اور وہ آتر اتر کتنے کتنے بھی اللہ تعالی فرمائے جرمت کی کھلکیاں کھول دی جاتی دیکھ آتی کے لئے فرمایا خبر دونوں جب کوئی بندہ پڑتا ہے کبر اس کو اپنے سینے سے گلے لگا دی دیکھ آتی ہے اسے محبت سے ملتی ہے کبر اور جو برا ہوتا اس کی ہڈیا توڑ دی دی ہے اور وہ خبر کیا دیا گیا انسان جو تر اوپر اکڑ چڑھتا تھا اب دو برندر آگیا ہے تو دیکھ آدمی کے لیے خوا جو ہے وہ ریاض جنہ ہے جنہ کا بھانگی آگیا ہے اور پورے آدمی کے لیے جانب گڑا پڑھ جاتا ہے اللہ تعالی سے دعا مانے اللہ تعالی آمین لیکن تو بھکتا فرمائے اور قبر کی پرزریں آسان فرمائے اور قبر کی شختیاں اور ہماری دعائیں کے حق قبول فرمائے اور ہماری اولادوں کو دیکھ فرمائے کل ہم جب دنیا سے جائیں یہ بھی ہماری دعائیں مفرد کریں یارب العالمین تمام مسلمانوں کے ایک اور نئے کردے برشانی عطول کردے برشانی 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 کشبیر مفت عظیم عطا برماؤ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے بال میں حال میں کیل خال رزق میں رزق میں روزن برکت عطا فرماؤ مہداج مہدود مہدود عطا اللہ تعالی اپنا مہدود رکھ کسی کا مہدود نہ پڑا سیلے خزانے میں گوئے کبھی نہیں سکھ کبھی خبور فرماؤ صلو اللہ تعالی سید نا محمد عالی صلو عطا عطا یا محمد اللہ عطا اللہ